ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ہندی فلم انڈسٹری کی سب سے خوبصورت ہیروین کون ہے جب سے ہندی فلمیں بننا شروع ہی تب سے آج تک اگر آپ سے یہی سوال پوچھا جائے کہ کون تھی سب سے موسٹ بیوریفل موسٹ کیریسمیٹک ہیروین تو آپ کا جواب کیا ہوگا دوستو اکثر جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو جواب ایک ہی آتا ہے سب ہی ایک ہی جواب دیتے ہیں اور وہ ہے کہ سب سے خوبصورت سب سے کیریسمیٹک ہندی فلم ہیروین ہے مدھوبالا دوستو ہم جانتے ہیں کہ مدھوبالا کی خوبصورتی اس کا حسن لفظوں کے بندھن میں نہیں بند سکتا یہ بھی سچ ہے کہ مدھوبالا کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہے سننے کی نہیں لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مدھوبالا کی تصویر ہر کسی کے دل میں ہمیشہ ہمیشہ کلیب بس گئی ہے اسی تصویر کو آپ ایک بار پھر نظر کے سامنے لے آئیے اور سنتے جائیے مدھوبالا کی یادیں اور ان پہ پکچرائز کیے گئے یہ گیت ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ہندی فلم انڈسٹری کی آپ کی سب سے فیورٹ ہیروین کون ہے تو آپ کا جواب شاید الگ ہو لیکن اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ہندی فلم انڈسٹری کی سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ کیریسمیٹک ہیروین کون تھی یا کون ہے تو آپ کا جواب شاید یہی ہوگا کہ سب سے خوبصورت اور سب سے کیریسمیٹک ہیروین ہے مدھوبالا دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں مدھوبالا نے اپنے کریئر کی شروعات ایک چائلڈ آرٹس کی حیثیت سے کی تھی بیبی ممتاز کے نام سے انہوں نے چھے فلموں میں کام کیا ان کی سب سے پہلی فلم تھی بومبے ٹاکیز کی فلم بسند یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 29 جولائے 1942 کو مدھوبالا اس سمیہ 9 سال کی تھی ایز ای ہیروین انہوں نے پہلی فلم کی 1947 میں جب وہ کیول 14 سال کی تھی فلم تھی نیل کمل اور اس فلم کے ہیرو تھے راج کبور لیکن مدھوبالا کو بہت بڑی سفلتہ ملی ایک ایسی فلم سے جو 1949 میں بومبے ٹاکیز نے بنائی تھی اور ریلیز کی تھی اس فلم کا نام محل محل اس فلم نے مدھوبالا کو ایک بہت بڑی ہیروین بنا دیا بہت بڑی سٹار بنا دیا اس فلم میں میسٹری تھی ایک راز تھا اس فلم کا ہر فریم میسٹری سے بھرہ ہوا تھا راز سے بھرہ ہوا تھا اور راز میں بھی خوبصورتی ہو سکتی ہے رہسے میں بھی خسن ہو سکتا ہے اس بات کا احساس لوگوں کو پہلی بار ہوا یہ فلم دیکھ کر اور اس فلم میں مدھوبالا کو دیکھ کر مدھوبالا محل سے ایک بہت بڑی سٹار بن گئی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو 1949 یہ سال مدھوبالا کے کریئر میں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے کمال امروحی کی محل کے علاوہ سہراب مدی کی دولت قیدار شرما کی نیکی اور بدی اے آر کردار کی دولاری اور یشون پیٹکر کی اپرادی جیسی فلمیں مدھوبالا نے اسی سال کی 1949 میں ایک ہی سال میں نو فلمیں اور وہ بھی اتنے نامچین دیریکٹرز کے ساتھ اسے یہ ثابت ہو رہا تھا کی مدھوبالا اب ایک ٹاپ کی ہیروین بن کر اُبھر رہی تھی سال 1949 نے جیسے مدھوبالا کی تختیر ہی جگہ دی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیر دوستو مدھوبالا سر سے پاؤں تک خسن اور نزاکت کا سہلاف تھی اس کی خوبصورتی کا ہر رنگ بے مثال تھا فلم میں اس کا رول کسی بھی طرح کا ہو ہسٹوریکل ہو سوشل ہو یا مارڈن ہو ہر طرح کے کردار میں وہ بے حد خوبصورت لگتی ایک طرف تو اس کی خوبصورتی میں سادگی تھی سمپلی سیٹی تھی تو دوسری طرف جب چاہے وہ اپنی کردار میں سینشویلیٹی مادکتہ پیدا کر سکتی تھی اس کی آنکھیں اس کی دلکش ہنسی اور بھولاپن اس کی معصومیت یہ اس کے چہرے کی وشیش تائیں تھی نائنین ففٹی میں اس کی ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا بادل اس فلم میں مدھوبارہ پہ ایک گانہ پکچرائز کیا گیا تھا جس کے شبد تھے ان سے پیار ہو گیا دل میرا کھو گیا اس گانے میں مدھوبارہ کی اداکاری دیکھ کر لاکھوں ہندوستانیوں کو مدھوبارہ کی خوبصورتی سے بہت پیار ہو گیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو جب نائنین ففٹی ون یہ سال آیا تو اس سال نے مدھوبارہ کی زندگی کو ایک زبردست موڑ دے دیا اس سال ریلیز ہوئی ان کی ایک فلم جس کا نام تھا تہرانہ اس فلم کے ہیرو تھے دلپ کمار اسی فلم سے مدھوبارہ اور دلپ کمار ایک دوسرے کے پیار میں کھو گئے لیکن مدھوبارہ کے ابباجان کو ان کی یہ محبت غضائی پسند نہیں تھی مدھوبارہ کئی بار اپنے پتاجی کی نظر بچا کر دلپ کمار سے ملنے چھپ چھپ کر جائے کرتی تھی مدھوبارہ جیسی پیسوں کی خدان کو اس کے ابباجان ہاتھ سے گوانا نہیں چاہتے تھے ابباجان کے منع کرنے کے باوجود مدھوبارہ اور دلپ کمار ایک دوسرے سے ملتے رہے دوستو ان دونوں کا پیار کیول ان کا پرسنل میٹر نہیں تھا ذاتی معاملہ نہیں تھا ہندوستان کے ان کے کروڑوں چاہنے والے یہی چاہتے تھے کہ اس جہاں آرہ کی شادی ابھی نہ ہے کہ بے تاج بادشاہ سے ہو جائے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو مدھوبارہ کی خوبصورتی کی چرچہ ہر طرف ہو رہی تھی ایک بار ایک ملاقات کے دوران نرگس نے مدھوبارہ سے کہا جانتی ہو ممتاز میں جب بھی تم سے ملتی ہوں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ بات سن کر مدھوبارہ بڑی دکھی ہو گئی اور بڑی معصومیت سے بولی ایسی کیا خطا ہو گئی مجھ سے باجی نرگس نے جب دیکھا کہ مدھوبارہ خوامخہ پریشان ہوتھی ہے تو وہ ہنس کر بولی ارے تم تو گھبرا گئی مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ خدا نے مجھے مرد نہیں بنایا ورنہ میں تمہیں اڑا کر لی جاتی یہ بات سن کر مدھوبارہ زور زور سے ہنسنے لگی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کا جوانی دوستو اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ ہندی فرم اندسٹری کی سب سے خوبصورت سب سے کیریزمیٹک ہیروین کون ہے یا کون تھی تو آپ کا جواب کیا ہوگا دوستو اکثر ہی دیکھا گیا ہے کہ جواب ایک ہی ہوتا ہے مدھوبارہ دوستو جب آپ اس سوال کا جواب دیں کہ ہندی فرم اندسٹری کی اب تک کی سب سے خوبصورت ہیروین کون ہے یعنی جب سے ہندی فرم اندسٹری اور ہندی فرمیں بننا شروع ہوئیں تب سے لے کر آج تک کون ہے سب سے خوبصورت اور سب سے کیریزمیٹک ہیروین تو جواب کیا ہوگا یہ آپ کچھ باتوں پر غور کرنے کے بعد ہی دیں ان کا جواب دیکھئے مدھوبارہ کے زمانے میں بلیک اینڈ وائٹ فلمیں بنتی تھی اس سمیں فلم ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی جیسے کہ آج ہے آج فلمیں بنتی ہیں دیجٹل ٹیکنالوجی کی مدد سے دیجٹل ٹیکنالوجی نے بہت باتیں ممکن کر دی ہیں جو پہلے بلکل نہیں تھی یعنی نائنین ٹوئنٹیز نائنین ٹھئرٹیز نائنین فورٹیز اور ففٹیز میں سکسٹیز میں بہت ساری باتیں ممکن نہیں تھی مان لیجئے کسی ہیروین کے چہرے پہ مہاں سے ہیں پیمپل سے تو آج یہ ممکن ہے کہ آپ اس ہیروین کے ساتھ فرمشوٹ کریں اور بعد میں کمپیٹر ٹیکنالوجی کے ذریعے دیجٹلی آپ اس ہیروین کے چہرے سے سارے مہاں سے سارے پیمپلز نکال دیں اور آج اتنے اچھے لینسز اویلیبل ہیں جو آپ کو بہت کچھ کرنے میں مدد کرتے ہیں لینسز چینج ہو گئے ہیں لینسز کی جو رینج ہے وہ چینج ہو گئی ہے تو اس وجہ سے ڈریکٹرز اور کیمیر پرسنز بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں ویجیولی جو پہلی ممکن نہیں تھا ففٹیز اور سکسٹیز کے دوران یعنی تب کی ہیروینز وہ مدھوالا ہو یا نرگیس یا نوتن یا سادھنا ہو یا مینہ کماری ان کی جو خوبصورتی تھی وہ ایز ایز سکرین پہ پیش کی جاتی تھی آج کل کی ہیروینز کو بہترین ٹیکنالوجی مل گئی ہے کیمراز ڈیجیٹل ٹیکنالوجی الگ الگ میک اپ من الگ الگ کوسٹیم ریزائنر الگ الگ ہیڈ ریسرز اور پھر ان کے کلرز پہ بہت سارا کام کیا جاتا ہے ان کے سکن ٹون پہ بہت سارا کام کیا جاتا ہے یہ اس زمانے میں ممکن نہیں تھا اسی لیے جب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب تک کی سب سے خوبصورت اور سب سے کیریزمیٹک ہیروین کون تھی تو اکثر یہ جواب ملتا ہے مدھوالا کیونکہ اب کی ہیروینز کو بہت ساری ہیلک بھی مل جاتی ہے انہیں خوبصورت دکھانے کے لیے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو مدھوالا کی خوبصورتی اور لطا جی کی آواز جیسے سونے پہ سوہا گا دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتی تھی مدھوالا تو کئی بار فلم کا کانٹریک سائن کرتے سمیں ہی پروڈیوسر کے سامنے یہ شرط رکھتی تھی کہ اس کی پلی بیک کے لیے لطا جی کی آواز ہی استعمال کی جائے گی کیا ہم اسے محض اتفاق سمجھیں گے کہ یہ دونوں ایک ہی دور میں پیدا ہوں کیا یہ بھی اتفاق ہی مانا جائے گا کہ دونوں کی کریئر کی شروعات نائنین فورٹی نائن میں ہی ہوئی دوستو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سمجھ پانا بہت مشکل ہوتا ہے کچھ باتیں راز رہیں تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہیں مدھوالا اور لطا منگشکر کی کامبینیشن کے بارے میں کچھ کہنا نے سورج کو دیا دکھانے کی کوشش کرنا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو مدھوالا کے حسن کے دوسرے پہلو کو اپنی آواز میں خوبہو اتارنے والی گائکہ تھی آشا بھوسلے آشا جی نے مدھوالا کی الہر جوانی اور مد بھری مسکراہت کو اپنی خنکتی آواز میں اتار کر مدھوالا کے شباب کو جو نیا انداز دلایا اسے کوئی کیسے نظر انداز کر سکتا ہے آشا بھوسلے نے مدھوالا کے لیے کئی فلموں میں آواز دی ہاورا بریج فاغن چالی نوٹ ڈھاکے کی ململ انسان جاگ اٹھا چلتی کا نام گاڑی جھمرو گالا پانی اور بہت ساری فلمیں مدھوالا کی الہر جوانی کے انداز کو خوبصورت انداز سے آشا جی نے پیش کیا اپنے آواز کے سری ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو مدھوالا کا خسن ہی اس کا ٹرمپ کار نہیں تھا مالک کی دی ہوئی اس عظیم سوغات کے ساتھ ساتھ مدھوالا کی اداکاری بھی بہترین تھی چلتی کا نام گاڑی اور ہاف ٹکٹ جیسی فلموں میں انہوں نے کومک رولز بھی بخوبی نبھائے تھے پھر بھی اداکاری کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو مدھوالا کی سب سے مہان اور سب سے یادگار فلم تھی مغلے آزم اس فلم کے ذکر کے سوا مدھوالا کی کہانی ادھوری ہے اس فلم میں ایکٹنگ کی جن بلندیوں کو انہوں نے چھوا وہ شاید ان کی خوبصورتی سے بھی اونچی تھی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آج بھی پکی ہے کہ انارکلی مدھوالا ہے اور مدھوالا ہی انارکلی ہے اس فلم میں دلپ کمار ایک بار پھر ان کے ہیرو بنے لیکن تب تک سب کچھ بدل چکا تھا رشتہ محبت ختم ہو چکا تھا انارکلی بن کر تو مدھوالا نے سلیم کے پتا کے سامنے اپنی محبت کا کھلے عام اظہار کیا لیکن اپنی نجی زندگی میں اپنے پتا سے وہ یہ نہ کہہ سکی پیار کیا کوئی چوری نہیں کی چھپ چھپ آہیں بھرنا کیا اب پیار کیا تو ڈرنا کیا ہم باتیں کرنا ہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ساٹھ کے دشک کے شروع میں ہی فلموں کے سیکس پر ہی مدھوالا کی طبیعت بگڑنے لگی اسے سانس کی تکلیف ہوتی تھی جانچ کے دوران ہی پتا چلا کہ مدھوالا کے دل میں ایک پیدائشی چھیت تھا جس کی ایک مسکان سے لاکھوں دل چور ہو جاتے تھے اس کے ہی دل میں پیدائشی چھیت تھا مدھوالا پری طرح سے ٹوٹ گئی اس کی حالت کی نزاکت کو جانتے ہوئے بھی کشور کمار نے اسے شادی کی اس کا خیال رکھنے کے لئے لیکن مدھوالا کی بیماری بڑھتی ہی چلی گئی اور آخر میں کیول چھتیس سال کی عمر میں مدھوالا اس دنیا سے چلی گئی دوستو اس کے بعد کئی خوبصورت ہیروینز فلموں میں آئیں بھوششے میں بھی آئیں گے لیکن دوسری مدھوالا کبھی پیدا نہیں ہوگی نیور اگین گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو میں نے آپ سے اس شو کی شروعات میں پوچھا تھا کہ ہندی فلم انڈسٹری کی سب سے خوبصورت سب سے کرسمرک ہیروین کون ہے اس کا اکثر جواب آتا ہے مدھوالا آج مدھوالا ہمارے بیچ نہیں ہے انہیں گزرے ہوئے زمانہ بید گیا لیکن لوگ آج بھی مدھوالا کو ہندی فلم انڈسٹری کی سب سے خوبصورت ادھا گھرہ مانتے ہیں جب پہلے فلمیں بننا شروع ہی تو ٹیکنالوجی بہت ہی پرمیٹیو سٹیج پہ تھی وہ شروع شروع کا دور تھا کیمراز سکرین اس مقابلے آج کے دور میں ٹیکنالوجی بہت ایڈوانسٹ ہے آج کل ہماری فلمیں ہالی ووڈ کے مقابلے کی بن رہی ہیں لیکن مدھوالا کی خوبصورتی اپنے آپ میں ایک خدرتی خوبصورتی تھی انہیں کسی طرح کی کوئی ٹیکنالوجیکل یا ٹیکنیکل ہیلپ نہیں ملی یعنی سنیمیٹوگرفی کے ذریعے یا لائٹنگ یا کوئی خاص میک اپ یا ہیر ڈریسنگ یا کاسٹیوم اور آج ہیرو اور ہیروینز کو بہت ساری ہیلپ مل جاتی ہے بہترین لینسز بہترین فلم بہترین لائٹنگ بہترین لائٹ اس کے علاوہ پروفیشنل ہیر ڈریسرز پروفیشنل میک اپ پرسنز اور ہر چیز ان کے لیے موجود ہے آج جو پہلے نہیں تھی جب بھی آپ کسی کی خوبصورتی کا یا ٹیلنٹ کا آپ ایویلیوشن کریں تو ان باتوں کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں جیسے دلیپ راج دیو یہ جو ٹرائو تھا اس زمانے میں یہ جو تریمورتی تھی اس زمانے میں وہ بے مثال ہے کیونکہ انہوں نے کبھی بہت زیادہ میڈیا ہائپ نہیں کیا اور اپنے بلبوتے پہ اپنے پوزیشن حاصل کی خوبصورت مدھوبالا کو یاد کرتے ہوئے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل کا جوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ